بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ الرسول الكریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ و کرم عزیز کیسے ہیں امید کرتے ہیں ہم خیر و آفیت سے ہوں گے بدایت المعارف جو جعرابے کا سبق نمبر ایک شروع کر رہے ہیں جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت عقیدتنا فی القضاء والقدر اسے لے کر وثالثن بانن نصوص شرعیت تک اللہ و کرم عزیز آج کے درس میں جو نقاط اختصار کے ساتھ بیان ہوں گے وہ یہ ہیں نمبر ایک ہمارا عقیدہ یعنی ہمارا شیعہ اثنان شریع عقیدہ قضاء و قدر کے بارے میں کیا ہے اس کو بیان کیا جائے گا نمبر دو مجبرہ کے عقیدے کی تفصیل بیان کی جائے گی نمبر تین مجبرہ عقیدے پر اشکالات ہیں ان اشکالات میں سے بعض اشکالات کو بیان کیا جائے گا آئیے عبارت کو ملائدہ فرمائیں مرہم مظفر عقید امامیہ کتاب کے مطل میں فرماتے ہیں عقیدتنا فی القضاء والقدر ہمارا شیعہ اثنان شریع عقیدہ قضاء و قدر کے بارے میں تو اللہ بکرم عزیز لغوی حساب سے قدر اندازے اور مقدار کی معنی میں ہے اور قضاء حتمیت و قطعیت کے معنی میں ہے اور دونوں میں تو اللہ بکرم جو اللہ بکرم عزیز جو فرق بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ قضاء خدا کے حتمی فیصلے کو کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدل نہیں ہے اور قضاء خدا کے غیر حتمی فیصلے کو کہتے ہیں جس میں تغیر و تبدل کا امکان ہوتا ہے زہب قوم وهم المجبرتو الى انہو تعلا ہوا الفاعل لی افعال المخلوقین فیقون قد اجبر الناس علی فعل المعاسی کچھ لوگ گئے ہیں ایک گروہ گیا ہے جس کا نام ہے مجبرا مجبرا یعنی جو جبر کے قائل ہیں تو اللہ بکرم عزیز گور فرمائیے گا مجبرا گئے ہیں اس بات کی جانے ان کا عقیدہ یہ ہے یہ ایک کلامی فرقہ ہے تو اللہ بکرم عزیز کہ خدا بن مطال ہی فائل ہے مخلوقات کے افعال کا یعنی بندے جو فعل انجام دے رہے ہیں چاہے فعل اختیاری ہو یا اسراری ہو ان کا حقیقی فائل خود خدا ہے نتیجے میں کیا ہوتا ہے نتیجہ یہ بنتا ہے بس خدا انہیں مجبور انسانوں کو خدا نے مجبور کیا ہے گناہوں کے انجام دینے پر یعنی انسان ہم اور آپ جو گناہ انجام دے رہے ہیں انجام دینے مجبور ہیں ہم اس کو ترق نہیں کر سکتے وَهُوَ مَعَذَا عَلِكَ يُعَذِبَهُمْ عَلِيْهَا درحالہ کہ وہ خدا اس کے ساتھ یعنی جبر کے ساتھ ساتھ انہیں عذاب بھی کرتا ہے ان معاسی کے انجام دینے پر یعنی گناہ پر مجبور بھی کیا ہے پھر اس مجبور کے اوپر اس نے سزا بھی رکھی ہے وَأَجْبَرَهُمْ عَلَا فِعْلِ طَعَاتِ وَمَعَذَا عَلَكُ يُسِبَهُمْ عَلِيْهَا مرمزہ فرمنواتے ہیں مجبورہ قاقیدہ یہ کہ خدا وند مطال بندوں کو مجبور کرتا ہے اطاعت انجام دینے پر ہم جتنے بھی نیک کام انجام دے رہے ہیں اس میں مجبور ہیں اور اس کے باوجود خدا وند مطال انہیں ثواب دیتا ہے ان اطاعت کے بدلے میں لَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ اب ان کا تھا عقیدہ ان کی عقیدہ کی دلیل یہ ہے چونکہ قائل ہیں مجبورہ اس بات کے اِنَّا فَعَلَهُمْ فِالحقیقتِ اَفْعَلُهُمْ چونکہ حقیقت میں بندوں کے افعال مخلوقات کے افعال خدا کے فعل ہیں جب خدا کے فعل ہیں تو خدا کے فعل میں حتمیت ہوتی ہے تخلف پذیری کا امکان نہیں ہوتا وَإِنَّمَا تُنْ سَبُواِلَهِمْ عَلَىٰ سَبِلِ تَجَوُزِ لَأَنَّهُمْ مَحَلُّهَا ہاں افعال کی نسبت دی جاتی ہے الہیم بندوں کی جانب مجاز کی بنا پر یعنی مجازن کہا جاتا ہے کہ یہ زید نے یہ خالد نے یہ بکر نے یہ فلان قوم نے فلان قبیلے نے فلان اشکاس نے انجام دیا ہے چونکہ یہ مخلوقات یا عباد محل افعال ہیں یعنی چونکہ فعل ان کے اندر سے سادر ہوتا ہے فعل خدا کا ہوتا ہے چونکہ مقامیں فعل ہیں اس لئے ان کی جانب مجازن نسبت دی جاتی فعل کی وغیرنا حقیقتا نہیں فعل کے مالک نہیں ہے فعل کا مالک خدا ہے یہ دلیل تھی ان کی اب مرومی وظفر فرماتا ہے کونسی چیز سبب بنی کہ اس عقید جبر کے یہ قائل ہوئے وَمَرْ جَعُدَ عَلَكِ الْاِنْكَارِ سببیت تبعیت بین الاشیاء جبر کی بازگشت مجبرہ کے عقیدے کی بازگشت اس بات کی جانب ہے کہ یہ انکار کرتے ہیں اس سبب سببیت یعنی علت تبعیت جو اشیاء کے اندر آئے یعنی ہمارا اور اب کا عقیدہ یعنی شیعہ اس ناشر عقیدہ یہ ہے کہ اس عالم کی اشیاء کے اندر رابطے سببیت ریا رابطے علیت پائیت وہ اس رابطے کو انکار کرتے ہیں جس کی بنا پہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک ہی سبب ہے جو خدا ہے وَأَنَّهُ تَعْلَهُوَ سَبُبُ الحقیقی وَلَا سَبَبَ سِوَاهُوَ اور خدا ہی تمام اشیاء کے لئے سبب حقیقی ہے خدا کے لئے کوئی سبب نہیں سبب یعنی تو لاکھتے ہیں علت علت یعنی جس کے وجود پر دوسروں کا وجود موقوف ہے جس کے افعال پر دوسروں کے افعال کا وجود موقوف ہو وَقَدْ أَنْكَرُ اس سبب تطبعیت بین الاشیاء اور مجبرہ نے انکار کر دیا ہے اس رابط علیت اور سببیت کو اشیاء کے درمان ہو کہتے ہیں کہ نہیں ہے ایک چیز دوسری چیز کے لئے سبب نہیں ہے جس طرح سے دیکھے والد اور والدہ بچے کے جنین کے لئے سبب بنتے ہیں اسی طرح جس طرح سے ایک دوائی شفایات بننے کے لئے سبب بنتی ہے اس طرح کے دیگر جو اسباب ہیں اور مسببات ان کا وہ انکار کرتے ہیں چونکہ زننو جب بیرا غمان کرتے ہیں اَنَّ ذَالِكَ یہ جو سببیت آپ غمان کے ہوا مقتضا قون ہی تعالی ہوا الخالق اللذی لا شریک اگر اب اشیاء کے درمیان میں سببیت کے قائل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اشیاء خالق ہیں خالق کا مطلب ہے کہ خدا کے شریک ہیں درہلنگ خدا کو شریک نہیں ہیں وَمَنْ يَقُولَ بِحَادِ الْمَقَالَتَ فَقَنَسَبَ ذُلْمِ الْاِلَهِ اور جو بھی وعددہ اس قسم کے عقیدے کا اس قسم کی غرط کو قائل ہے اس نے خدا کی جانب ظلم کی نسبت دی ہے تعالی اندالک خدا نے مطال بلند و بالا ہے ظلم کرنے سے خدا کے بارے میں ظلم کرنے کا تصور نہیں کیا جا سکتا تو اللہ عبیق رامیز یہاں تک مرہم مظفر کی بارتی آئیے اب آیت اللہ محسن خرازی اس کی شرح فرماتے ہیں وَمِنَ الْمُجَبِّرَتِ هُمُ الَّذِي نَسَبُ الْجَبْرَ الْإِلَى الْإِنسَانِ مجبرا اس گروہ کو کہا جاتا ہے جنہوں نے جبر کی نسبت دی ہے انسان کی جانب یعنی انسان اپنے افعال دینے میں مجبور ہے اس کا کوئی اختیار نہیں ہے وَمِنْهُمُ الْأَشَاعِرَتُ مجبرا ایک کلی فرقہ ہے اس میں سے زیلی اس کا فرقہ اشائرہ بھی ہیں اللہ دین جو اس اقیدے کے قائل ہیں دہبوا الٰہ انکار سببیت وَإِنْحِسَارِ سَبَبِ فِي اللَّهِ تعالیٰ اشارہ گئے ہیں اس بات کی جانب کہ سببیت نہیں ہے اس عالم میں یہ عالم سبب ومسببات نہیں ہیں یہ عالم اللہ تو معلول نہیں ہیں انہوں نے جانا ہے کہ سبب اور اللہ مناسب فقط خدا میں یعنی تمام کائنات کے اندر جو افعال انجام پا رہے ہیں تمام کا تمام سبب اور اللہ خدا ہے وقالو اور کہتے ہیں یہ آگ جو جلا رہی ہے یہ ایسا نہیں کہ خود آگ سبب ہو اس کے لئے جلانے کے لئے نہیں بلکہ یہ عادت اس پہ جارے ہیں اِنَّنَّارَ مثلا تحرق و شین آگ کسی چیز کو نہیں جلاتی بل عادت اللہ جرد بلکہ خدا کے روش و عادت اس بات پہ جاری ہوئے کہ جو کپڑا اس آگ کے قریب ہوتا ہے اس کو جلا دیتی ہے مثلا من دون مدخلت النار فالحراق آگ کو کسی قسم کی بھی دخلت نہیں ہے کپڑے کو جلانے میں یا لکلی کو جلانے میں یا کسی بھی چیز کو جلانے میں آگ نہیں جلاتی خدا جلاتا ہے سبب آگ نہیں ہے جلانے کے لئے خدا ہے وَعْلَحَاذَ الْأَسَاسِ الْمَزْعُومِ اس بے بنیاد عقیدے کی بنیاد پر مزعوم یعنی اس گمان اس گمان کی بنیاد پر ذہبو یہ اشارہ غیر ہے کہ لَاَنَّا فَعَلَى الْعَبَادِ مَخْلُقَةٌ لَهُ تَعَلَى کہ بندوں کے افعال خدا کے مخلوق ہیں یعنی وہ خدا خلق کر رہا ہے یعنی کوئی اگر بندہ عبادت کر رہا ہے یعنی خدا عبادت کروا رہا ہے اسے اگر گناہ کر رہا ہے تو یعنی خدا یہ کروا رہا ہے مَدُونِ دَقْلِ الْعَبَادِ بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے اس میں بندے کو کوئی دخلت نہیں ہے یعنی خدا کر رہا ہے بندہ فقط وسیلہ بن رہا ہے نَعْمْ يَتْلُقُ عَلَى عَفْعَالِ الْعَبَادِ وہ چیز ہے جو فرق پیدا کرتی ہے ان کے نظریک فعل اختیاری اور استرالی کے درمیان میں وہ کہتے ہیں کہ انسان اپنا ارادے اور اختیار کے ساتھ افعال انجام نہیں دیتا ہے وَالَّذِي أَوْجَبْ هَذَا الزَّعْمَ الْفَاسِدَ فِيهِمْ هُوَ عَدْمُ وَدَرْقِ مَعْنَ تَوْحِدِ الْعَفْعَالِ اب شایر مطرح فرماتے ہیں کون سی سبب بنی کہ اس غلط عقیدے کے بارے میں وہ قائل ہوئے وہ چیز جو سبب بنی اس غلط غمان و عقیدے کے بارے میں اشارہ کے بارے میں یا مجبعہ کے بارے میں وہ یہ ہے کہ انہیں توحیدِ افعالی کی معنی کو درک نہیں کیا یعنی توحیدِ معنی توحیدِ افعالی کی حقیقت کو انہوں نے نہیں سمجھا وَتَخَيُّرَ انہوں نے گمان یوں کیا کہ انہوں لا يمکن جمع بین توحیدِ الْعفعالی وَسَبَبِيَتِ الْأَشِيَائِ توحیدِ افعالی یعنی خداوندِ افعال خداوندِ مطال فعل انجام دینے میں واحدانیت رکھتا ہے ٹھیک وہ کہتا ہے جب خدا واحد ہے فعل انجام دینے میں اور دوسری طرف سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز سبب ہے دوسری چیز کے لئے ایک چیز معصر ہے دوسری چیز کے لئے اس کا مطلب ہے کہ خدا کے آپ توحیدِ افعالی کا نکار کر رہے ہیں بس انہوں نے توحیدِ افعالی کو اشیاء کے درمیان جو علیت و معلولیت کا سببیت و مسببیت کا رابطہ ہے ان کے درمی میں محنی نے یہ سمجھا کے یہ تضاد پایا جاتا ہے اس لئے ہم توحیدِ افعالی کے قائل ہیں اور سببِ اشیاء کے منکر ہیں یہ چیز سبب بنی کہ یہ جبر کا عقیدہ رکھیں وفیہِ اولاً اب یہ یہاں تک تھا وفیہِ ان مجبیرہ کے عقیدے کے بارے میں چند اشکالات ہیں انہوں سے پہلا اشکال یہ ہے کہ ان انکار سببیتِ ولعلیتِ خلاف الویدیان اے اشائرہ اے مجبیرہ جو آپ کہنے کہ اس عالم میں علیت کے رابطہ نہیں ہے سببیت و علیت کے رابطے کا انکار کرنا یہ وجدان کے خلاف ہے اور وجدان علمِ حضوری میں سرشمار ہوتا ہے علمِ حضوری میں خطا پذیر خطا کا امکان نہیں ہوتا فَإِنَّا اب مثال دیتے ہیں وجدانی نَرَا أَنفُسَنَا اِلَّتًا اِجَادِيَتًا بِنِشْبَتِ لَتَصَوَّرَاتِ وَتَفَقْرَاتِ ذِهْنِيَتِ وَنَّحْوَا مِنْ افعالِ نَفْسِ ہم دیکھتے ہیں خود ہم علتِ موجدہ ہیں یعنی ہم ایسی علتیں جو ایجاد کر رہے ہیں کر رہی ہیں ہم خود اپنے تصورات کو اپنی ذِهنی تفکرات کو ایجاد کر رہے ہیں جو کہ افعالِ نفس میں سے ہیں ہمارے ذِهن کے افعال میں سے ایک فیل ہے ذِهن ہماری ان کے لئے علت ہے یہ تصورات معلول ہیں ذِهن سبب ہے وہ مسبب ہیں ٹھیک یعنی فرض کریں ہم ایسی تصویر بنا لیتے ہیں جو فرض کریں جس کا وجود خارج میں ہی نہیں فرض کریں سونے کی چڑیہ کی تصویر ہم بنا لیتے ہیں وہ ہمارے ذِهن کی مخلوق ہے ہماری ہمارا ذِهن اس کے لئے علتِ موجدہ ہے یہ معلول ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں اس کا آپ بھی انکار نہیں کریں لئے انہا ذِ الامور متشرفت انہیں نفس ہے چونکہ یہ چیزیں نفس نفس یعنی ذِهن انسانی سے پیدا ہوتی ہیں وہ توقع فقد نلائحہ اور انکہ ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے ذِهن پر چونکہ خارج میں نہیں ہے مندون الاکس ایسا نہیں ہے کہ ذِهن کا ہونا موقوف ہو ان کے اوپر نہیں ایسا نہیں ہے بلکہ ان تفکراتِ ذِهنی تصوراتِ ذِهنی کا ہونا موقوف ہے علت کی وجہ سے معلول کا وجود ہوتا ہے نہ کہ معلول کی وجہ سے علت کا وجود ہوتا ہے یہ قائدہ ہرگز نہیں بلے ایسا معنی سببیت اللہ تعالی کا ہے سببیت کا معنی نہیں ہے ہے تو یہی ہے کہ ایک چیز دوسری چیز پر موقوف ہو وَالْوِجْدَانُ اَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى صُوبُوتِ سَبَبِيَّتِ وَالْعِلِّيَّتِ اور وجدان تو سب سے بڑی دلیل ہے جس میں خطا کا امکان نہیں ہوتا اس بات پر کہ سببیت ثابت ہے علیت کا رابطہ ثابت ہے تو فلا مجال انکار ہے بس رابط علیت کا انکار کرنا کی کوئی گنجائش نہیں رہتی وثانیاں دوسرا اشکال اَنَّ تَزَاحُمَ الْمُشَاهَدَوَيْنَ الْمَادِيَاتِ عالمِ مادہ کی اشیاء کے اندر جو تضاہم پایا جاتا ہے ٹکراؤ پایا جاتا ہے جو مشاہدہ کیا جا رہا ہے مِمَّا يَشْحَدَوَيْنَ عَلَى وَجُودِ رَابِطَةِ الْعِلِّيَتِ وَتَأَثِرِ وَتَأَثُرِ بِالْمَانِ الْعَامِ ان چیزوں میں سے جو گوائی دیتا ہے کہ رابط علیت موجود ہے رابط علیت یعنی رابط تأثیر و تأثر بِالْمَانِ الْعَامِ تأثیر یعنی اثر پذیری ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے مؤثر بننا اور دوسری چیز کا اثر قبول کر بِالْعَامِ وَاللَّهُ اور اگر یہ رابطہ نہ ہو تو فَلَا مَجْعَلِ الْعَالِكَ تو اس الْعِلِّتِ کی کوئی گنجائش نہیں دیتی اس مفروض ہے فرض یہ کہ فرض یہ ہی کیا گیا کہ اشیاء کے لیے کوئی بھی تأثیر نہیں ہے کہ بعض اشیاء بعض کے اندر اپنا اثر دکھا سکیں وَإِرَادَةُ تَعْلَا لَا تَكُونَ مُتَزَحِمَتًا اور خدا کا ارادہ تو تضاہم نہیں رکھتا اشیاء کے درمیان کیوں لے ادم تکثیر فی ذات ہی کیونکہ ذات خدا میں کسرت نہیں اور تضاہم کسرت کا نتیجہ ہوتا ہے کم از کم تضاہم بابط فعال کم از کم دو چیزوں دو سے اوپر ہوں دو سے زیادہ ہوں ان کے اندر چونکہ خدا کے ذات میں تکسر نہیں ہے کسرت نہیں ہے بلکہ وحدت بسیطہ ہے اس لئے وہاں پہ تضاہم کا سوال پیدا نہیں ہوتا وَالْمَفْرُوض درہنہ کے فرض یہ کیا گیا کہ غیرِ خدا کے لئے کوئی دخلت نہیں ہے سببیت اشیاء کے اندر وَزْفَتَزَاہُمُ لَيْسَ إِلَّا لِتَعْسِلْ مَعَدْدِيَاتِ بَعْزُهَا فِي بَعْزٍ بَتَزَاہُم جو ہے اگر ہے تو فقط اس لئے کہ بعض مادی اشیاء بعض کے اندر اپنا اثر دکھر آ رہی ہیں بعض بعض کے لئے سبب بن رہی ہیں تو اللہ بکرہ آج کا درس اپنے اختلام کو پہنچا سوال دینا چاہیں تو سوال نمبر ایک بنے گا کہ مجبرا کون سے فرقے کو کہا جاتا ہے ان کے عقائد کون سے ہیں اختصار کے ساتھ بیان کریں دوسرا سوال ہی بنے گا کہ جو اشکالات آج کے درس میں عقید مجبرا اور اشائرہ کے رد میں بیان کیے گئے ان کو اختصار کے ساتھ بیان کریں وَسْسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ